کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہر چار سال بعد فروری میں ایک دن زیادہ کیوں ہوتا ہے؟ فروری دوہزار چوبیس میں انتیس دن ہے بلکل ویسا ہی جیسے دوہزار بیس میں تھا پھر اب دوہزار اٹھائیس میں ایسا ہی ہوگا لیکن آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں ہم ایک ہی دن ایڈ کرتے ہیں؟ وہ بھی چار سال میں تو چلیے اس کے سائنس کو سمجھتے ہیں تو سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ سال کیا ہوتا ہے؟ ہم ہر سال نیا سال مناتے ہیں آخر کیوں؟ دراصل زمین یعنی ہماری پریتری سورج کے چاروں طرف چکر لگاتی ہے اور یہ چکر تقریباً تین سو پیسٹ دن میں پورا ہوتا ہے اس لیے ہم ہر ایک سال کو تقریباً تین سو پیسٹ دن کاؤنٹ کرتے ہیں اور یہ جیسے ہی پورا ہوتا ہے پھر نیا سال شروع ہو جاتا ہے اور سب سے اہم بات جو آپ نے غور کی ہوگی ہمیں سردی یا گرمی انہی مہینے میں نظر آتی ہے جس مہینے میں پچھلے سال تھی اب اصلی کانسپٹ کو سمجھتے ہیں اصل میں پریتری کو سورج کا چکر لگانے میں ایکزیکٹ تین سو پیسٹ دن نہیں لگتے بلکہ تین سو پیسٹ دن اور ایک چوتھائی دن لگتا ہے مطلب تین سو پیسٹ دن اور لگ بھک چھے گھنٹے اگر دیکھا جائے تو تین سو پیسٹ دن کے مقابلے چھے گھنٹے کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن ہر چار سال میں یہی چھے گھنٹے مل کر چوبیس گھنٹے بنا لیتے ہیں اور چوبیس گھنٹے پورے دن کے برابر ہوتا ہے اب یہاں پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر یہ ایکسٹر دن ایڈ نہ کیا جائے تو یہی ایکسٹر دن صرف سو سالوں میں ہی ایک مہینے کے برابر ہو جائے گا اور موسم ان مہینوں میں نہیں آئیں گے جس مہینے میں ہم ہر سال جانتے ہیں کہ اس سال آنے والا ہے اس سال آتا ہے تو ایسا نہیں ہوگا اس کی وجہ سے خاص کر کھیتی پر بہت بڑا اثر پڑ سکتا ہے اسی وجہ سے ہر چار سال میں ایک دن ایڈ کر دیا جاتا ہے لیکن لیکن ایک بہت ہی انٹریسٹنگ کونسپٹ اور ہے جیسا کی ہم نے دیکھا ہر چار سال پر ہم ایک لیپیر ایڈ کرتے ہیں جیسے سولو سو بیرانوے لیپیر ہے سولو سو چھانوے لیپیر ہے تو اگلا لیپیر سترہ سو ہونا چاہیے لیکن سترہ سو کا کیلینڈر دیکھیں گے تو پتا چلے گا یہ لیپیر نہیں تھا پھر سترہ سو چار میں لیپیر ہے اسی طرح اٹھارہ سو لیپیر نہیں تھا پھر انیس سو بھی لیپیر نہیں تھا لیکن دو ہزار لیپیر تھا آپ سوچ رہا ہوں گے یہ کیا دیماغ کی بطی گل کر رہے ہو تو چلیے اس کو بھی سمجھتے ہیں دراصل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر سال میں 365 دن اور تقریباً 6 گھنٹے ایکسٹرہ ہوتے ہیں یہ ایکسٹرہ 6 گھنٹے نہیں ہوتے ہیں اصل میں ایک سال 365 دن 5 گھنٹے 48 منٹ اور 45 سیکنڈ کا ہوتا ہے یعنی ایکسٹرہ 6 گھنٹے میں 11 منٹ اور 15 سیکنڈ کم ہوتا ہے اس 11 منٹ کے ایکسٹرہ ہونے کی وجہ سے ہر چار سال میں ہمارا کیلینڈر تقریباً 11 منٹ آگے چلا جاتا ہے اس کی وجہ سے ہر سو سال میں ہمارا کیلینڈر لگ بھگ 18 گھنٹے آگے چلا جاتا ہے اور پھر ہمیں ہر سو سال میں سے 18 گھنٹے ہٹانے کے لیے ایک لیپیر ہٹانا پڑتا ہے اس لیے ہمیں ایک تم ایکوریٹ کیلینڈر ملتا ہے یہ تھوڑا کنفیوزنگ ہے آپ کو اگر ایک بار میں سمجھ میں نہیں آئے تو پاؤس کر کے سمجھ سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو ہمیں سبسکرائب کریں کومنٹ کریں اور ہمیں اگلا ٹاپک بھی آپ سجسٹ کر سکتے ہیں شکریہ